بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ بڑا ظالم اور جابر تھا وہ اپنی رایہ پر بہت زی ظلم کرتا تھا اور اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا صدقہ نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے کوئی بھی چیز صدقہ کی تو اس کے ہاتھ کار دیا جائیں گے ایک دن ایک فقیر کو بہت سخت بھوک لگی تھی وہ بھوک سے پریشان ہو کر ایک عورت کے دروازے پر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھانے کو دے دو تو آگے سے عورت نے کہا کہ میں تجھے کچھ کھانے کو نہیں دے سکتی تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہ نے کتنا سخت اعلان کروا رکھا ہے تو فقیر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو بتاؤں میں کیا کروں آج مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی گئی ہے پھر اس فقیر نے عورت کی منتے کرنا شروع کر دی اتا کہ اس عورت کا دل نرم ہو گیا تو اس عورت نے کہا کہ تم ٹھہرو میں تجھے کچھ کھانے کو دیتی ہوں اور جب بادشاہ کچھ کہے گا تب کی تب دیکھی جائے گی یہ کہہ کر وہ اندر گئی اور اندر سے دو روٹیاں فقیر کے لیے لے آئی فقیر نے وہ روٹیاں کھا لی اور اس عورت کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا کہ فلا عورت نے دو روٹیوں کا صدقہ کیا ہے اس بات پر بادشاہ بہت سخت نراز ہوا اور اس نے اس عورت کے دونوں ہاتھوں کو کٹوا دیا اور اسے اس شہر سے باہر نکال دیا اس عورت کا ایک بچہ بھی تھا وہ اسے لے کر اس شہر سے باہر چلے گئی راستے میں اس عورت کو بہت پیاس لگی قریب ہی ایک دریا تھا وہ اس دریا پر پانی پینے کے لیے گئی جب عورت پانی پینے کے لیے نیچے جھکی تو اس کا بچہ پانی میں گر گیا دریا نے اپنے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی بہانہ شروع کر دیا یہ دیکھ کر اس عورت نے پریشانی کے عالم میں چلانا اور چیکنا شروع کر دیا اتنے میں ہی دو سفید پوش وہاں پر آئے آ کر اس عورت سے پوچھنے لگے کہ تم کیوں رو رہی ہو تو اس عورت نے انہیں بتایا کہ میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہے جن کی مدد سے میں اپنے بچے کو باہر نکال سکوں عورت کی یہ بات سن کر ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی نے دریا میں گوتا لگایا تھوڑی دیر بعد ایک ننے مونے بچے کو اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا عورت اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی اب دوسرے آدمی نے موہ میں کچھ پڑھ کر اس عورت پر دم کیا جس کی وجہ سے اس عورت کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے اور وہ عورت اور بھی زیادہ خوش ہو گئی عورت ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندوں تم لوگ کون ہو تو آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہم تمہاری وہ دو روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی جس کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہوئی آج انہی روٹیوں کی وجہ سے تجھے مصیبت سے باہر نکالا گیا تو پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ بخیل شخص اللہ کا دشمن ہے اور سخی اللہ کا دوست پیارے دوستو ہمیں بجائیے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں صدقہ کرنے سے ہماری وہ پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی تفیق ادا کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے و طریقے پر زندگی بسر کرنے کی تفیق اتا فرما دے آمین سم آمین موسیقی